اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے عوض میں اس کے بدل میں اس کے ساتھ ساتھ شوہر اب ہمارا مقابلہ دوسری عورتوں سے کرتے ہیں چاہے وہ ٹی وی سیریل والی ہو چاہے وہ مووی والی ہو چاہے وہ بے ہدا عورتیں ہو ان کے ساتھ میں ہماری خوبصورتی کا مقابلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں پڑوس کی عورت ہو خاندان کی کوئی عورت ہو جو بہت اچھا گھر سمالتی ہے بہت اچھا اپنا پریوار کو سمالتی ہے اپنا دیکھ بھال کرتی ہے ان کے ساتھ میں ہمارا مقابلہ کرتے ہیں اور ہم میں بہت سارے نقص نکالتے ہیں بہت ساری deficiencies نکالتے ہیں چاہے وہ ہماری خوبصورتی پر ہو چاہے وہ ہمارے کامکاج پر ہو بہت ساری نقص نکالتے ہیں ہمارے شوہر یہ اکثر شکایت سننے میں ملتی ہے اگر میں آپ کو مشورہ دوں تو سب سے پہلا جو مشورہ ہوگو کہ آپ اپنی خامیہ کو خوبیوں میں بدلئے کیسے؟ سب سے بہترین جو مشورہ ہو سکتا ہے وہ یہ قرآن اور حدیث میں ایک بہترین عورت ایک بہترین ماں ہو بہترین بیوی ہو بہترین بیٹی ہو بہترین بہن ہو بہترین بہو ہو یا ساس ہو ان ساری چیزوں کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے ایک مکمل سورہ ہی ہے سور نساء جہاں پر سور نساء کی شروعاتی آیتوں میں ایک عورت کو جنتی عورت کیسے بن جاتی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور کئی ساری حدیثیں ہیں کئی ساری واقعات ہیں جہاں پر ہمیں ایکزیمپل جہاں پر ہمیں انسٹرکشن دیا گیا ہے کہ ایک بہترین عورت کیسے بن سکتی ہے اس قرآن اور سنت پر چلنے والی مشورے کے ساتھ میں میں اور ایک مشورہ دیا جاؤں گا دیکھیں اگر ہم دو عورتوں کو دو کیٹیگریز میں باتا جائے دو حصوں میں باتا جائے تو میرے چھوٹی سے نالج کے مطابق میرے چھوٹی سے سٹڈی کے مطابق دو حصوں میں اگر عورتوں کو باتیں گے تو ایک ہوگی گاؤں کی عورت دوسری ہوگی شہر کی عورت دیکھتے ہیں کہ گاؤں کی عورت اور شہر کی عورت میں کیا خامیاں اور کیا خوبی رہے ہیں دیکھیں جب ہم گاؤں کی عورت کے بات کرتے ہیں جب گاؤں کی عورت محنت کرنے پر آئے جب کام کاج کرنے پر آئے تو اس کا کوئی حساب نہیں کوئی جواب نہیں وہ صبح سے لے کر جب تک وہ اس کی آنکھ بند نہ ہو جائے رات میں جب سونا جائے تب تک وہ کام کرتے رہے گی اس کی کھانا پکوان ہو لذیذ پکوان ہو گھر سمال نہ ہو پاک صفائی ہو کرتی جائے گی کرتی جائے گی بچوں کا سمال نہ ہو اپنی بڑوں کی خدمت ہو بہت بہترین انداز میں کرتی جائے گی یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر اپنے گھر کا کام ختم ہو جائے تو وہ پڑوس کی گھر نکل جاتی ہیں جا کر کے پڑوس کی عورتوں کو مدد کر کے آتی ہیں ان کے کام اتنی زیادہ مہنتی ہوتی ہے اتنی زیادہ بہترین ہوم میکر ہوتی ہیں وہ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی خوبصورتی دیکھا جائے تو اتنی مائل نہیں کریں گی ان کی نالج دیکھا جائے ان کی جانکاری ان کی جو علم دیکھا جائے گا تو اتنا زیادہ نہیں ہوگا اور ان کا exposure towards the world جو دنیاوی جانکاری ہے اتنی زیادہ ہو نہیں سکتی شاید اکثر معاملوں میں ہو سکتی ہیں بہت سے عورتیں جو گاؤں میں رہتی ہوں لیکن بہت زیادہ جانکاری بہت زیادہ خوبصورتی بہت زیادہ چیزیں ہوں گی لیکن عام طور پر جب دیکھا جائے تو تب ہم شہر کے عورتیں دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں دنیاوی دینی علم بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ دیندار بھی ہوتی ہے بہت زیادہ ان کو میل ملاپ ہو گھر پریوار کے بارے میں معلوم ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ تیکنالوجیکل علم ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ exposure towards the world دنیاوی علم ہے دنیاوی جانکاری ہے لوگوں کے بارے میں نیچر کے بارے میں یہ ساری چیزیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جب کام کاج کی باری آئے تو شاید ہو سکتا میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ایک دو عورت ایسی ہیں اکثری طور پر جو کام کاج کی باری آئے شہر کے عورتوں میں بچے سمالنےوں کی باری آئے جب وہ بہت زیادہ محنت کرنے کی باری آئے تو وہ پچھڑ جاتی ہے یہ ایکزیمپل یہ مثال دینا کسی کو نیچہ کرنا یا کسی کو اوپر کرنا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ اگر گاؤں کی عورت کے خوبیاں اگر شہر کے عورت کے خوبیاں ملا دیا جائے دونوں کو ان کی خوبیاں ملا دی جائے تو ایک کمپلیٹ ومن بنے گی ایک مکمل عورت بنے گی بات سمجھے گاؤں کی عورت کی خوبی جو محنت ہے جو جو پاک صفائی ہے جو ان کی پکوان ہے جو ان کے خوبیاں ہیں اور شہر کی عورت جو اس کی خوبصورتی ہے اس کی نالج ہے اس کی جانکاری ہے اس کی دینداری ہے دونوں کو ملا کر کے ایک بہترین عورت بن سکتی ہے کوئی بھی عورت ہو قرآن اور حدیث کا تڑکہ اس میں پڑ گیا تو ایک بہترین مکمل عورت بن سکتی ہے کوئی بھی ہو انشاءاللہ اور ایک بات بتا دو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی شوہر کو اپنے بیوی سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ مائل سب سے زیادہ اٹریکٹیو کب لگتی ہے تب وہ اللہ کی عبادت میں ہو تب وہ نماز پڑتی ہو تب وہ قرآن کی تلاوت میں ہو ایسی عبادتیں جب وہ روزے میں ہو تب بہت زیادہ اپنے شوہر کو اٹریکٹ کرتی ہیں کوئی بھی عورت کوئی بھی بھی ہو انشاءاللہ ان مشوروں کے ساتھ میں میں اے امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ہمارے جو عورتیں جو زیادہ تر شکایتیں لے کر آتی ہیں اپنے شوہر کے مطالق وہ اس مشورے پر چل کر کے وہ شکایتوں کو دور کر پائیں گے انشاءاللہ بس اسی سے امید ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے خیال رکھیں موسیقی